بسم اللہ الرحمن الرحیم مکان سے انسانیت کو نہ پرکو انسان کی گفتگو سے پتہ لگ جاتا ہے اس کے اندر کتنی انسانیت ہے آپ نے فرما مشہورہ دیا ہے مانتا نہیں آپ نے فرمایا پھر ایک بات کہوں کہ جی کہ اگر یہ درخت تو دے دے اس کے بدلے جنت کا باغ لے لے انہیں کہا کملی والے تیرا لڑ پکڑ لیا جنت کا باغ تو کیا تیرے قدموں میں اللہ نے جنت عطا فرما دی جنت تو پہلے ماری ہے لیکن باق مسئلہ تو دنیا کے درخت ہے میں نہیں دیتا میرا گھر کا معاملہ ہے بات آئی گئی ہوئی اٹھ کے چلا گیا ابو دہدہ انساری رضی اللہ تعالی انہوں بیٹھے جائے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے مدینہ کا امیر ترین صاحبیوں میرے کئی خجوروں کے باغات مدینہ شریم میں کملی والے اس سے ایک خجور کا درخت مانگا جنت کا محل دے دیا یہ وعدہ اس کے لیے یا کسی اور کے لیے آپ نے فرمایا جو بھی اس وعدے پہ پورا اتر آئے اس کے لیے میرا وعدہ ہے اللہ اکبر ابو دادہ نے یونی کا میں بات کر کے دیکھتا ہوں آپ نے یونی فرمایا میں کروں گا رات کا اندھیرہ چھا گیا چھوکے سے مدینہ کی گلی میں اس باغ والے درخت والے کے پاس سلے گئے اس کا کنڈا دروازہ بجایا کہ رحمت دو عالم کی خدمت میں سام تو آیا تھا تجھے جنت کے باغ کی آفر کی تھی تجھے اثری ڈیمانڈ پوچھی تھی تجھے کہا تھا جدی پشتی خاندانی درخت ہے میں اس درخت کو نہیں دوں گا اللہ اکبر تجھے پتہ ہے میرا ایک ایک باغ چھے چھے سو درختوں کا ہے اللہ غنی مجھے یہ درخت دے دے اس کے بدلے میرے سے دو دنیا کے مدینے کے خجوروں کے باغ لے لے ابو دادہ نیند میں تو نہیں تکڑا ہے بیٹھ میں تجھے پانی پلاؤ اللہ اکبر لگتا ہے نیند کی نیند کی زیادہ ہونے کی وجہ سے تُو باتیں ایسی ایسی کر رہے بھلا ایک درخت اس پر بھی چار پانچ خوشے خجوروں کے اس کے بدلے تُو باغ دے رہے کہ بس تُو دینے میں دیر نہ کر میں تجھے دینے میں دیر نہ کروں گا کہ ابو دادہ اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں چل ٹھیک ہے میرا درخت تو تُو لے لے اور دو باغ مجھے دے دے اللہ اکبر اپنے آنسوں کو آس تین سے سانف کیا اور صبح رسول اللہ کی خدمت میں آگئے کملی والے اس اپنے دیوانے کو بلالو جو اپنے گھر کی چار دیواری کرنا چاہتا ہے آپ نے فرما بو دادہ کیا ہوا اس باغ والے سے کوئی بات کر کے آیا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے عرض کرنے لگے میں نے اس کو دو باغ دے دیئے کملی والے ذرا ہاتھ بڑھاؤ حضور نے ہاتھ بڑھایا اللہ کے پاک پیغمبر کا ہاتھ پکڑ لیا آپ نے عرض کرنے لگے کملی والے جو اس کے ساتھ وعدہ تھا آج میرے ساتھ پورا کر دیجئے نبوت کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرما بو دادہ تو دنیا کے باغ دے آیا میں محمد زامیر بن گیا اللہ نے تجھے جنت کا محلتہ فرما دیا ظاہر میں تو ایک خجور کا درخت نظر آیا لیکن میرے عزیزوں خدلے کے اندر جنت الفردوس کا وعدہ ہو گیا اور سنو ہمارے پاس باہ کوئی نہیں ہمارے پاس درخت کوئی نہیں میرے پاس کاروبار نہیں زکاة فرض کوئی نہیں کیا کروں فرمایا گرمی کا موسم ہے اپنے گھر میں چائے پینے والا پیالہ لے لے گرمی کا موسم ہے سالن والی پلیٹ لے لے گرمی کا موسم ہے اٹھا گونڈنے والی چھوٹی سی تگاری لے لے اگر یہ نہیں ملتا تو ٹوٹا با کی لاس لے لے ٹوٹا با کی پیالہ لے لے صبح صبح ٹھلڈا پانی تازہ پانی بھر کر دیوار پر لکھ دیا کر چڑیا پانی آئے گی پیاسی آئے گی تیری دیوار کی موڈیر پر پانی دیکھے گی ایک گھونٹ اس کی چونچ میں چلا گیا خدا کی قسم ہوزے کو سر کا وعدہ ہو جائے گا جو سبحان اللہ یقین جانو اللہ والے کو کسی کو کشف ہو یا کسی کا دل کا تارم سے ملا ہو اور کہنا اللہ مجھے خواہ میں دکھا دے حج صاحب کو تُو نے کنی نامات سے نواز آئے اور پھر ہماری نسبتی بہتونچی ہم کس کے امتی ہمارا نبی کون محمد الرسول اللہ پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ریکارڈنگ والے نے ریکارڈنگ نہیں کی آپ نے بھی کیا پڑا کیا پڑا کیا پڑا پھر کیا پڑا یہاں سے جاؤگے بھول جاؤگے نہ کوئی حاجی شبیر صاحب آئے گا نہ سالے صاحب آپ کے پروگرام میں آوگے لیکن قیامت کا دن ہوگا اللہ نہ کرے جب آپ کے بیرے بارے میں نہ کامی کا فیصلہ ہو گیا اور جہنم کی طرف اللہ نے ہمیں بھیج دیا تو کون دیکھے گا امی ابو رشتہ دار یہ تو پاس ہی لگنے نہیں دیں گے اللہ بھی سچا اللہ کا حبیب بھی سچا راؤ صاحب اللہ کا قرآن بھی سچا لیکن یہ پاپی مانتا کوئی نہیں کہ جو ماں نو مہینے اٹھا کے پھرتی ہو وہ کیسے پیچان میں سرکار کرے گی لیکن اللہ کی بات سچی اللہ کے حقی ہوگا تو ایسا ہوگا دنیا ہاتھ اٹھے الہ الاعالمین تیرا قرآن سچا یہ مانتے کوئی نہیں اوپر اوپر سے مانتے ہیں اندر سے کہتے ہیں جو بیوی ایک بستر پر تیس سال سوتی رہی وہ قیامت کے دل کیسے نہیں پیچانے گی اللہ نے فرمایا اس کا بندو بس کر دیتا ہوں ڈیڑھ سال سے میرے عزیزو یہ کرونا کا مرض آ گیا جس کے علاقے میں جس کے گھر کے اندر کرونا ہوا بیٹے کو کرونا ہوا باپ کمرے میں جانے کو تیار نہیں باپ کو کرونا ہوا بیٹا کمرے میں جانے کو تیار نہیں بیوی کو کرونا ہوا شہر جانے کو تیار نہیں ہی سوپیز کے تحت دور سے پکڑا رہے ہیں ماسک لگا رہے ہیں سنی ٹیزر لگا رہے ہیں اللہ فرماتا ہے دنیا کی چھوٹی قیامت جس پہ آ جائے اس کے پاس جانے کو تیار نہیں جب بڑی قیامت آ جائے گی تو دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا قیامت کے دل کوئی حجت نہیں چلنی دکندار نہیں کہہ سکتا مکان والا نہیں کہہ سکتا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا علاہ العالمین مسجد دو کلومیٹر دور تھی کیسے نماز پڑھتا ہو لوگو محلے میں مسجد بنانے والو ایک گلی میں چار چار مسجدیں بنانے والو قیامت کے دل خود ہی پس جاؤ گے اللہ فرمائیں گے تو غسل خان نے میں چھا ازان کی آواز وہاں تھی بیوی کی گود میں تھا آواز تھی ماں کی اغوش میں تھا آواز تھی باپ کے کندے پہ تھا ازان کی آواز تھی فیکٹری میں تھا کہ تو کھلیا نو مربوں میں تھا اللہ اکبر ٹریکٹی ٹرالی پہ تھا موٹر سیکل سیکل پر تھا گاڑی میں تھا اوے میرے بندے تو کیسے کہتا ہے میں سجدہ نہ کر سکا جہاں تو جاتا تھا ازان کی آواز تیرے پیچھے پیچھے آ جایا کرتی تھی اس ازان کی آواز میں کیا پہلا لفظ یہی نہیں تھا تیری دکان نہیں بڑھی تیرا کروبار نہیں بڑھا تیرے ماں باپ چھوٹے تری اولا چھوٹی اللہ اکبر اللہ اکبر دل جان سے کہہ دے اللہ بڑھا ہے اور سجدوں کے ذریعے اظہار کرے بڑھا ہے قیامت کا دن ہوگا ابھی آپ نے کیا پڑھا کہہ دو نا ہائے میں مر گیا اس کی عادت ختم کرو کیا حال ہے جی بستہ بھائی پھر گئی ختم کرو کیا حال ہے اللہ کا شکر ہائے ہائے یہ باتش ملی یاد کرانا ہے